بخاری کی حدیث بڑا پر جلال انداز اللہ کا ابھی اللہ نے اپنے کسی ولی کا کسی دوست کا ذکر بعد میں کرنا ہے لیکن اپنے دوست سے متعلق اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو وان کر رہا ہے فرمایا حدیث شروع ان الفاظ سے ہو رہی ہے جو کوئی میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا فقد آزنتہو بالحرب میں اللہ اس کے خلاف اعلانیں جنگ کر دوں گا یہ اللہ کا انداز بڑا محیبانہ انداز ہے اور بڑا جلالی انداز ہے کہ کوئی یہ غلطی نہ کرے کہ میرے کسی ولی سے میرے کسی دوست سے وہ دشمنی کر بیٹھے اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اپنا یہی جلال دکھایا ہے سوت کے معاملے میں بھی سوت کے معاملے میں قرآن مجید کی آیت کے اندر بھی اللہ نے جنگ کا ذکر کیا ہے یہاں بھی فرمایا من عادا لی ولیان فقد آزنتہو بالحرب جو میرے اسی دوست سے دشمن ہی کرے گا فقد آزنتہو بالحرب اس سے معلوم یہ چلا کہ اللہ کے دوست کا دشمن اللہ کا دشمن دوست کا دوست دوست ہوتا ہے دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صاحب میں فرمایا من عادا لی ولیان جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی فقد بارزنی بالحرب پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی اور دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی تھی تو جنگ اس طرح شروع ہوتی تھی کہ یہاں سے بھی کوئی بہادر نکلتا اور ادھر سے بھی کوئی بہادر اور دلیر نکلتا اور دونوں بیچ میں آ جاتے اور دونوں نکل کر کے ایک دوسرے کو للکار تھے فرمایا کسی نے اگر میرے دوست سے دشمنی کی فقد بارزنی بالحرب وہ سمجھ لے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میدان جنگ سجا ہوا تھا اچانک وہ اپنے لشکر سے نکلا اور نکل کر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے اس نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ آجا اگر تُو لڑ سکتا ہے تو مجھ سے لڑ لے بہت بڑے جملے ہیں اللہ کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کری نہیں سکتا ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے اندر الفاظ آتے ہیں فقد ناسبنی بالمحاربہ کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی فقد ناسبنی وہ سمجھ لے اس نے ایسا کام کیا کیسا کام فقد ناسبنی اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور مجھے کھڑا کر کے اب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے آ مجھ سے لڑ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے موسیقی